ہالو ایبریوان میں ہوں نینا سنگھ آج کے سنما اور ستیا کی آواز اور سامری آف سنما میں میں آپ کا سواگت کرتی ہوں پرنس آج ہم آپ کو منجیا فلم کا ریویو دینے والے ہیں جو حال ہی میں ریلیز ہوئی ہے آپ کے نزدیکی سنما گھروں میں منجیا ایک سوپر نیچرل کومیڈی ہورر فلم ہے جسے عدیتہ سرپوددار اگماراتھی فلم ڈریکٹر نے ڈریکٹ کیا ہے اور امر کاشک اور دینیش ونجن جنہوں نے ستری اور کوکٹیل جیسی کئی لا جواب فلمیں پروڈیوز کری ہے میڈ آگ فلم کی یہ فورٹ پروڈکشن ہے ستری پیڑیا اور روحی کے بعد اب منجیا یہ کہانی 1952 میں شروع ہوتی ہے جب گویا ایک ینگ برہامن کو منی سے شادی کرنی تھی جو اس سے سات سال بڑی تھی لیکن اس کی فیملی نے منع کر دیا پھر اس نے جنگل میں جا کے کالا جادو کے ساتھ کچھ رچولز پرفارم کیے بٹ اسی بیچ وہ ٹراجکلی مر گیا پھر اسے ایک پیڑ کی نیچے دفنا دیا گیا کٹو پونے کا ہے گیکی کالٹ سٹوڈینٹ بٹو اپنی مام پمی اور اپنی اجی کے ساتھ رہتا ہے اس کو اپنی بچپن کی فرینڈ بیلا سے پیار ہے پر وہ اپنے فیڈنگز ایکسپریس نہیں کر پاتا بٹو کو اکثر نائٹ میرز آتے ہیں اور اس پیپل کے پیڑ سے آوازیں سنائی دیتی ہے جو منجیا کے بھوت سے ہونٹڈ ہے اپنی ممی اور دادی کے ساتھ وہ اپنے گاؤں کی فیملی سے ملنے جاتا ہے جہاں بٹو کو اپنے پاپا کے بارے میں اور اس کی فیملی کی ہسٹری کے بارے میں پتا چلتا ہے جو ایک خطرناک جگہ چیٹک باری سے جڑی ہوئی ہے جہاں منجیا کا بھوت ہیپل کے پیڑ میں رہتا ہے بٹو کی لائف اپسائی ڈاؤن ہو جاتی ہے جب وہ منجیا کے طرح میں فز جاتا ہے اور سٹوری انیکسپیکٹیڈ اور ہلاریس طریقے سے انفولڈ ہوتی ہے اب اے ورمہ اپنے کیاریکٹر بٹو میں فلالسلی فٹ ہوتے ہیں اور وہ ڈر اور حمد کا ایک بڑیا بلینڈ شوکیس کرتے ہیں بٹو کی دوست دل جی ترند سنگھ کا ذکر کرنا ضروری ہے جو اپنے جوک سے لافٹر کا ہیوی ڈاؤس ایڈ کرتے ہیں پیروری شروعات میں ڈیسن پرفارمنس دیتی ہے اور سیکنڈ ہاف میں ہی شائن کر پاتی ہے مونہ سنگھ ایک پروٹیکٹیو ماں کے روپ میں ماجیکل ہے وہ کچھ ٹرپیکل ٹریٹس شوکیس کرتی ہے اور جب کومک ٹائمنگ کی بات ہوتی ہے تو ان کا کوئی مقابلہ نہیں اور جو پنجابی ٹچز وہ یہاں لاتی ہے انہوں نے مجھے میڈن ہیون کی یاد دلا دی سوہاس جو شی جنہوں نے بٹو کی اجی کا رول پوترے کیا ہے ان کی سکرین پریزنس ہی بہت انڈیورنگ ہے اور پھر انٹری ہوتی ہے سیویر ہانڈ آف کارڈ ایلویس پرباکر کی جو حالیلویہ چانڈ کر کے لوگوں کو بری آتما سے مکتی دلانے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا کیریکٹر ایک کومیڈک ایلیمنٹ ایڈ کرتا ہے جو کی بلکل بھی ڈسپوائنٹ نہیں کرتا یہ فلم ہورر کومیڈی اور سی جی آئی کا شاندار بلینڈ ہے اس فلم کو یو اے سرٹیفیکٹ ملا ہے اس فلم کی جان اس کا کمال کا بیک گراؤنڈ میوزک اور کمال کی سنیماتوگرافی ہے میری مانیے تو یہ فلم ضرور دیکھے گا یہ فلم آپ کو ایک نیل بائٹنگ ایکسپیرینس آفر کرے گی جو آپ کو انٹ تک خوکٹ رکھے گی فلم کے آخر تک ضرور بیٹھے گا کیونکہ میکرز نے ایک سپرائز ریلیس کا ڈسکلوجر کیا ہے تو ویل فرنز یہ تھا مجھے فلم کا ریویو آپ کے لیے ایسا لگا یہ کومنٹس میں بتانا اگر لائک سبسکرائب اور نوٹفیکیشن بیل دبائی ہے تو گوڑ بلیس یو اور اگر نہیں دبائی تو پلیز دبا دیجئے اور ہمارے افورٹس کو سپورٹ اور انکریج کیجئے